اسلام علیکم ہماری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی ایک میت کے کوئیسٹن جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن پی پی ایس سی نے اسسٹن ڈائریکٹر پروسیس سترون گریڈ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ سیڈ کارپوریشن آف پنجاب دوزار بائیس دوزار بائیس میں یہ انہوں نے پی پی سی نے لیا تھا ٹیسٹ تو سترون گریڈ تھا اور ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ میں یہ ایک پوچھا گیا تھا چلتے ہیں اپنے آج کی پوچھن کی طرف پوچھن ہے جی دیفرینس بیٹون اس ڈسکاؤنٹ آف تھرٹی فائی پرسنٹ اینڈ ٹو سکسیسیو ڈسکاؤنٹ آف ٹوانٹی پرسنٹ اون ا سرٹین بیل واز ٹوانٹی ٹو فائنڈ دا اماؤنٹ آف پیل کسٹن کو سمجھتے ہیں جی وہ کہتے ہیں جی ایک چیز خریدی ہے ہم نے پہلے تو انہوں نے ہمیں پینتیس فیصد دیا ہے جی ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے پھر انہوں نے دو بار بیس بیس فیصد ڈسکاؤنٹ دیا ہے تو پینتیس اور یہ جو پہلا ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا ہے اور دوسرا ڈسکاؤنٹ ملا ہے ان دونوں کے درمیان جو ڈیفرینس ہے نا وہ بائیس ٹھیک ہے نا وہ بائیس کا ہے تو بل کی قیمت دا فائنڈ دا اماؤنٹ آف بل بل کی قیمت ہم نے معلوم کرنی ہے ہم فرض کر لیتے ہیں لیٹ لیٹ پرائیس آف بل ہیز ایکوالی جی ایکس ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہمیں یہ تو ظاہری سی بات ہے بل سو پرسنٹ ہی ہوگا تو ہم اس کو بھی لیٹ کریں گے لیٹ پرسنٹیج آف بل ہیز ایکوالی جی سو افیس ساتھ ٹھیک ہے پہلے بار جو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا ہے فرسٹ ڈسکاؤنٹ کتنا ہے جی فرسٹ ڈسکاؤنٹ تھرٹی فائی پرسنٹ ٹھیک ہے ٹھرٹی فائی پرسنٹ انہوں نے ہمیں دیا ہے سو پرسنٹ میں سے تو ہم لکھیں گے جی پہلی بار انہوں نے ہم سے کتنے پیسے وصول کیے ہیں ریسیو آری سی آئی ای آئی ریسیو جو انہوں نے ہم سے کیا ہے وہ کیا جی ریسیو پرسنٹیج پرسنٹیج انہوں نے ہم سے کتنے پرسنٹیج پہلے بار تو سو میں سے مائنس تھرٹی فائی کریں گے یہ آ جائے گا جی پیسٹھ پیسٹھ اس کو ہم اس کے اور بھی لکھ سکتے ہیں ریسیو انہوں نے جو کیا وہ کیا جی پیسٹھ اور سو اگر یہ پیسٹھ پرسنٹ بنتا ہے تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم لکھیں گے جی جو انہوں نے دو بار ہمیں بیس پیس کا جو ڈسکاؤنٹ دیا ہے تو لکھیں گے جی ٹو سکسیسیو ٹو سکسیسیو ڈسکاؤنٹ ٹو سکسیسیو ڈسکاؤنٹ انہوں نے ہمیں اسی اگر ہم نکالیں گے سو پرسنٹیج مائنس دیس پرسنٹیج ادھر بھی اور ادھر بھی تو باقی بچ جائے گا جی اسی پرسنٹیج ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اسی بٹا سو اور اسی بٹا سو ٹھیک ہے اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر اس کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کریں تو یہ اٹھو اٹھ چونسٹھ یہ چونسٹھ سو آ جائے گا ٹھیک ہے اور نیچے یہ دس ہزار بن جائے گا تو یہ دو زیرو اس دو سے کٹ جائیں گی تو یہ آ جائے گا جی چونسٹھ آور سو ٹھیک ہو گیا اب وہ کوئسٹن میں کہتا ہے جی کہ جو پہلا ہمیں اس نے ڈسکاؤنٹ دی اور جو دوسرا ڈسکاؤنٹ دی ہے ان دونوں کا ڈیفرنس بائیس ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں وہ بنا لیں گے کہ جی یہ لکھیں گے جی پینسٹھ آور سو یہ کس چیز کی ہے یہ ہم سے انہوں نے بل میں جو ہمارے سے انہوں نے ریسیب کیے تھے ایکس میں تو پینسٹھ آور سو ایکس مائنس یہ چونسٹھ چونسٹھ آور سو ایکس ایکول ہے جی بائیس ٹھیک ہو گیا ان دونوں کا لیں گے ہم آور سو ایکس بائیس ہمارے سے انہوں نے دونوں کا لیں گے ایکس بہت سو ایکس بچ جائے گا اور یہ جو سو ہے یہ ادھر بائیس کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے تو ایکس ایز ایکوال ہے جی بائیس سو ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے کوریکٹ انسر ادھر میں وہ جواب لیفنا بول گیا ہوں اے بی سی میں انہوں نے جو بی والا یا اے والا جو بھی انہوں نے بائیس سو دیا ہوئے وہی کوریکٹ انسر ہے انہیں ادھر سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر کوئی سٹیپ آپ کو سمجھ میں نہیں آگا آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ